السلام علیکم میرا نام سید محمد سید محمد چینل پر بہت بہت خوش آمدیت سواگتہ جو نئے وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کرلیں ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کریں انڈیا لائنس کی سرکار بنتے ہی یوپی مدرسہ بوٹ کو ملے گی مانتہ آپ نے پچھلے ڈیڑھ مہینہ پہلے الہاباد ہائی کوٹ نے جو فیصلہ سنایا تھا سبھی مدرسہ کی مانتہ کو رد کر دیا گیا تھا الہاباد ہائی کوٹ کی طرف سے جس میں سے لگ بھگ لگ بھگ جو ٹوٹل مدارس تھے وہ سولہ ہزار پانچ سا کچھ مدارس کی مانتہ کو رد کر دیا گیا تھا اس کے بعد جتنے بھی مدارس کے سکھچک یوپی مدرسہ بوٹ کے جو چیئرمین تھے سبھی مل کر سپریم کوٹ گیا اور سپریم کوٹ میں کیس کو درج کروایا آخر کار سپریم کوٹ نے بڑا فیصلہ لیا اور روک لگا دیا یعنی کہ الہاباد ہائی کوٹ کے کیس پر روک لگا دیا اس کے بعد آپ کو پتہ ہے جو نیوز ملی تھی کہ جون کے بعد جولائی کے پہلا سفتہ میں سپریم کوٹ میں پھر سے سنوائی ہوگی یوپی مدرسہ بوٹ مانتہ کو لے کر مانتہ ملے گی یا پھر نہیں ملی گی آخر کار آپ کو پتہ ہے کہ ابھی ابھی یعنی کی ساتھ بجے کی جو بڑی نیوز نکل کر آ رہی ہے سپا کی بڑی جیت یوپی میں اگر یہاں پہ آپ لائیو دیکھنے کوشش کیجئے گا ساتھ بچ کر بیالیس پی ایم کی یہ لائیو ہے یہاں پہ اگر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سماج بادی پارٹی یعنی کی اکلیش کی سیٹ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ 38 سیٹ پر جس میں سے 14 جیت چکی ہے اور 24 جو ہے لیڈنگ ہے یعنی کی بھارتی جنتہ پارٹی کو یوپی سے قراری ہار مل چکی ہے اپنے لگتار نیوز پر بھی دے گا اس کے بعد جو ہے کافی جتنے بھی مدارس کے سکھک ہیں مدارس کے اسٹاپ ہیں مدارس کے اسٹوڈنٹ ہیں خوشی کی لہت دور چکی ہے لگتار خوش ہو رہے ہیں تو مجھے اسٹاگرام پہ بھی میسج بھی کیا کہ محمد بھائی آپ کو پتا ہے کہ جون کے بعد جولائی میں سنوائی بھی ہونے والی ہے سپریم کورٹ سنوائی کرے گی تو کیا ہر حال میں مانتہ ملے گی یا پھر نہیں ملے گی اور جس مدارس کے سکھکوں کا پیمنٹ کو روکا گیا کیا ان کا پیمنٹ بھی آئے گا کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ بہومت سے سرکار بننے جا رہی ہے اور آپ کو پتا ہے کہ یوپی میں جو ہے سماج وادی پارٹی کی اچھی خاصی سیٹ آ رہی ہے ٹوٹل جو سیٹ آ رہی ہے انڈیا لائنس کی یوپی میں وہ تیتالیس سے چوالیس سیٹ آنے والی ہے اسی میں سے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ پچھلی بار جو سیٹ آئے تھی وہ بہت ہی کم سیٹ آئے تھی سماج وادی پارٹی اور کنگریس کی بٹ اس بار جو ہے وہ کافی زیادہ سیٹ آنے والی ہے تو دیکھئے ابھی ابھی کی جو بریکنگ نیوز نکل کر آ رہی ہے اور پچھلی بار یعنی کی ڈیڑھ مہینہ پہلے جب مانتہ کو رد کیا گیا تھا الہباد ہائی کورٹ کی طرف سے تو اکلے شیادب صاحب سے سوال پوچھا گیا تھا کہ کیا آپ کی سرکار رہتی تو اس طریقے کا کام انجام دیتے آپ تو صاف صاف اکلے شیادب نے کہا تھا کہ بلکل نہیں میں ہر حال میں مانتہ دلواتا اور میں آپ کو مانتہ دلواؤں گا اگر میری سرکار بنتی ہے تو کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ دوہ دار چوبیس پچیس کے بعد جو الیکشن بھی ہونے والا ہے یو پی میں سی ایم کا الیکشن بھی ہونے والا تو یہی اپ ڈیٹ نکل کر آ رہی ہے کہ آپ کو مانتہ ملنے والی ہے جو آپ کے جولائی میں جو سپریم کورٹ کی طرف سے جو سنوائی ہوگی اس میں ہر حال میں آپ کو جیت ملنے والی ہے کیونکہ سماج وادی پارٹی کی اچھی خاصی سیٹ آ چکی ہے تو بہومت کے ساتھ وہاں پہ سیٹ ہے تو اسی وجہ سے سپریم کورٹ میں جتنے بھی سماج وادی پارٹی کے جو کنڈیڈیٹ رہیں گے جو وہاں پہ نیتہ رہیں گے وہ آپ کے ساتھ ضرور دیں گے اور آپ کو ہر حال میں جیت دلوائیں گے کسی بھی سکھکوں کو پرشان اب نہیں ہونا ہے کاس کر کے مدارس کے کیونکہ جب سے مانتہ کو رد کیا گیا ہے اس کے بعد کافی سکھک ہے جو پرشان ہو رہے یوپی مدرسہ بوٹ کے مانتہ ملے گی یا پھر نہیں ملے گی کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جس میں سے سولہ ہزار چار سو کچھ مدارس میں سے آٹھ سو پانچ آٹھ ہزار پانچ سو جو مدارس ہے جن کو سرکار جو ہے مانتہ دیتی ہے اور آپ کو پتا ہے کہ ابھی جو ہے پیمنٹ کو بھی روک لگا دیا گیا ہے سپریم کورٹ کا ویٹ کیا جا رہا ہے کہ جب تک سپریم کورٹ سے فیصلہ نہیں آئے گا تب تک پیمنٹ نہیں ملے گا تو آپ کو صرف ایک مند کا اور ویٹ کرنا ہے اور اپ ڈیٹ یہی نکل کر آ رہی ہے کہ آپ کی مانتہ کو پھر سے ملے گی یعنی کی مدارسہ کی مانتہ ملنے والی ہے کسی بھی سکھکوں کو گھبرانا نہیں ہے جس طریقے سے آپ ویٹ کر رہے ہیں تو پچھلے ڈیڑھ مہینے سے اسی طریقے سے آپ جو ہے ایک سے ڈیڑھ مہینہ یعنی کی ایک مہینہ اور ویٹ کر لیں کیونکہ آپ کی جولائی کے فیشٹ ویک میں سپریم کورٹ کی طرف سے فیصلہ آنے والا اگر اس بیچ اور کوئی اپ ڈیٹ نکل کر آئے گی اکل شہادہ صاحب کی طرف سے یا پھر راہل گاندھی کی طرف سے تو میں آپ کے پاس سب سے پہلے ویڈیو بنا کر پہنچانے کی کوشش کروں گا جب تک کے لئے آپ اس چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں اور اس ویڈیو کو آپ دوستوں تک ضرور شیئر